اور آئیے اب تفتیش میں سب سے پہلے بات کرتے ہیں پولس کی جن پر اپرادیوں کو کابو کرنے کی اور اپراد پر انکوش لگانے کی بڑی ذمہ داری ہوتی ہے تاکہ عام لوگ چین کی نیند سو پائیں الٹے وہی پولس اگر عوید وصولی میں لگی رہے تو وہ سماج بھلا عوید وصولی کے آروپ پولس پر لگتے رہے ہیں نویڈا کے سیکٹر بیس تھانے میں تینات ایک کانسٹیبل نے ایسے آروپوں والی چٹھی راجعپال سے لے کر سی ایم اور ڈی جی پی تک کو لکھ دیئے دیکھئے کیا اثر ہوتا ہے سرحد پر تینات جوان نے اپنا درد دیش کو بتایا ایک جوان نے بتایا کہ کن حالات میں وہ سرحد کی حفاظت کرتا ہے ایک جوان نے بتایا کہ مشکل حالات میں انہیں کیسے سو بدھائی ملتی ہیں ایک جوان نے اپنے درد سے اپنے حالات سے دیش کو روبرو کر آیا ایک جوان نے دکھایا کہ کیسے ہماری پہوج مشکل حالات میں سیما پر چوکس ہے تاکہ ہم چین کی نیند سو سکیں اب ہم آپ کو دوسری تصویر دکھاتے ہیں ایک ایسی تصویر جو اس جوان کے حوصلے پر بھاری ہے سرحد کی سرکشہ کی ذمہ داری جوانوں پر ہے تو دیش کے اندر عام آدمی کی سرکشہ کی ذمہ داری پولیس پر ہوتی ہے ایک جوان کی انحالات میں کام کرتا ہے یہ آپ نے دیکھا اب آپ اس چھتھی کو دیکھئے یہ کاغس کا ٹکڑا خاکی وردی کے کالے دھندے کی پول کھولتا ہے یہ چھتھی بتاتی ہے کہ دیش کی سرحد پر جوان جتنی مانداری سے اپنی ڈیوٹی کرتے ہیں دیش کے اندر خاکی وردی والے اترا ہی بھرشتہ چار کرتے ہیں یہ چھتھی پولیس تنتر کو آلہ افسروں کو آئینہ دکھاتی ہے یہ چھتھی لکھی ہے نوڑا کے سیکٹر بیس تھانے میں تینات ایک پولیس کرمی نے اس پولیس والے نے اپنے ہی محکمے کی پول کھولی ہے اس چھتھی کا ایک ایک شبت وہ اس کالے کھیل کو سامنے لاتا ہے جو خاکی وردی کی آر میں کھیلا جاتا ہے گول چکر چوکی، ہرولا چوکی، سیکٹر اٹھارا چوکی میں وصولی ہوتی ہے سیکٹر انیس چوکی، اٹھارا چوکی سمیت دوسری چوکیوں میں ہر مہینے لاکھوں روپے اویت طریقے سے وصولے جاتے ہیں ٹھیلی، پٹری، پارکنگ اور اویت کاموں میں شامل لوگوں سے لاکھوں کی وصولی ہوتی ہے اب آپ ان آر اوپوں سے چوک گئے ہوں گے لیکن ابھی تو یہ شروعات ہے اس چٹھی میں ایسے کئی راز درج ہیں جو آپ کو اور چوکائیں گے چٹھی میں ساف ساف درج ہے کہ پولیس والوں نے وصولی کے لیے اپنے کارندے پال رکھیں یعنی پولیس والے خود وصولی نہیں کرتے وصولی ان کے ٹھیکے دار کرتے ہیں اوڑا کے تھانہ سیکٹر 20 میں تینات قریب ایک درجن پولیس کروے اوپر سوال کھڑے ہوئے ہیں سوال یہ کہ مہک میں کئی ایک پولیس کونسٹیبل نے تھانہ سیکٹر 20 کی جو چوکی ہیں اور جو تھانے میں تینات کچھ پولیس کرمی ہیں ان پر سنگین آروپ لگاتے ہوئے راجے پال، کین سرکار، UPCM کے ساتھ ساتھ DGP اور انکم ٹیکس ویبھاگ کو سکایت دیئے اور اس سکایت میں کہا گیا ہے کہ تھانے میں تینات جو بھی یہ پولیس کرمی ہیں یہ عوید ہگائی کرتے ہیں عوید کام کراتے ہیں چٹھی میں پولیس والوں کی تیناتی پر بھی سوال اٹھائے گئے ہیں کئی پولیس والوں کا تبادلہ اس تھانے سے سالوں پہلے ہو چکا ہے لیکن اپنے رسوک کے بدولت وہ آج بھی اسی تھانے میں جمع ہے وجہ صاحب ہے کہ اگر یہ پولیس والے اس تھانے سے گئے تو ان کی کالی کمائی بند ہو جائے گی اور اسی کالی کمائی کے بدولت ان پولیس والوں نے کرونوں کی عوید سمپت دکھڑی کی ہے شکایت کرنے والے سپاہی نے اپنے چٹھی UPCR مخیمنطری DGP انٹی کرپشن بیورو اور کے اندر سرکار کو بھیجی یہ پہلی بار نہیں ہے جب پولیس والوں پر وصولی کاروپ لگا ہے لیکن یہ پہلی بار ہے جب ایک پولیس والے نے خود اپنے محکمے میں چل رہے کالے دھندے کی پول کھولی ہے یہ چٹھی اس کالے دھندے کو بینکاپ کرتی ہے اب سوال یہ کہ آخر اس چٹھی پر کیا ایکشن ہوگا کیا چٹھی میں لگایا گیا آروپوں کی جان چھوکی اور سب سے بڑا سوال یہ کہ پولیس والے آخر سرحل پرتینات جوانوں سے کیوں نہیں سیکھتے امیت چودری نویڈا انڈیا 24-7 یوپی کے کشی نگر میں ایک فلم تھیئٹر کے اندر اسی کی مالکن کی ہتیا کر دی گئی شک کی گھیرے میں اس کا پتی ہے جس کے ساتھ اس کا سمپتی ویواد چل رہا تھا اس ہائی پروفائل مرڈر کے بعد پولیس حرکت میں ہے لیکن اب تک جانچ ادھوری ہے رشتوں میں ایک کڑواہٹ کا زہر دولت کی چاہت کا انجام آلائے قتل برامت سینیما ہال میں موت کا گھیر ایک سینیما ہال جو کسی زمانے میں لوگوں سے کھچا کھچ بھرا تھا ایک سینیما ہال جو درشکوں کی تالیوں سے کبھی گونجا کرتا تھا وہ سینیما ہال جب بند ہو گیا تو اس میں ہوا موت کا کھیر سینیما ہال کے لیے سینیما ہال میں خوفناک مرڈر جی ہاں یہ کسی فلم کے سٹوری نہیں بلکہ ایک سینیما ہال کی وہ کہانی ہے جو بدلتے وقت کے ساتھ ایک خوفناک قتل کا گواہ بنا ہے اس سینیما ہال کا نام لکشمی ٹاکیج ہے جو یوپی کے کشنگر کے کسیا کسوے میں اس کے اندر اسی کی مالکین ببیتہ تلسیان کا مرڈر کر دیا گیا ببیتہ کے مرڈر کو بیہدی حیوانیت سے انجام دیا گیا شف کو دیکھ کر اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ کس نرممتہ سے ہتیاکان کو انجام دیا گیا ہتھیارے نے ببیتہ کے موں کو اسی کے دوپٹے سے بان دیا تھا اس کے بعد دوہے کی روڈ سے ایک کے بعد ایک کئی وار اس کے سر پر کیے ببیتہ کے سر پر چوٹ کے گہرے نشان ہیں اور پاس کی بوری فرش خون سے لال ہے رہسے میں پرسیتیوں میں ہوئی اس مرڈر نے پولیس کے بھی ہوش اڑا دیا ببیتہ کی بیٹی کی سوشنے پر موقعہ واردات اور پولیس کا دستہ ادھکاریوں اور فورنسک ٹیم کے ساتھ پہنچا ڈاغ سکویٹ کی ٹیم بھی حرکت میں آئی لیکن ہتھیارہ اتنا شاتر نگلا کہ اس کی گند کو کتے نہیں سنگ پائے سینیما ہال کے پردے کے پاس ببیتہ کشہ آف خون سے لطپت پڑا ملا مرڈر کی فلم ریلیز ہو چکی تھی موقعہ واردات سے پولیس نے ایک جیکٹ مفلت اور آلائے قطر کو برامت کیا لوہے کی راڑ پر خون کے نشان بھی لیں لیکن فنگر بینڈ ملتے ہیں یا نہیں یہ بڑا سوال ہے پتی پوان تولسیانی سے ویواد تھا بتایا جاتا ہے کہ پوان تولسیان کی پتنی ببیتہ توکیج کے سنچالن کو لے کر کافی سکری رہتی تھی سینیما ہال کچھ دنوں سے بن چل رہا تھا اور اس میں بسیرہ نام سے ایک مال کھولنے کی تیاری چل رہی تھی اس کا بینر پوستر بھی لگایا گیا تھا پوان تولسیان نام کی بگتی ہیں جن کی ٹاکیج ہے ان کی پتنی کی سر میں چوٹ لے گی باڈی ٹاکیج میں پائی گئی ہے اس کو پوشمارٹم کے لیے بھیجا جا رہا ہے ابھی گھر کے کسی بگتی نے کسی پرکار کی سوچنہ نہیں دیا ہے موقع دیکھنے سے سندگد گھٹنا لگ رہی ہے ان کے پاریوارک لوگوں سے اور ان کی جو ہے قدبیدھیوں کی جانکاری کر کے اور جو بھی لیٹویا سگے سمبندھی پڑوسی ہوگے ان سے جانکاری کر کے گھٹنا کی سبچائی کیا پتا لگا کر کے یدی اپرات سے سمبندھی نہ ہوئی تو اس میں نیمانم سوار بیدھک کاروائی کی جائے گی اس میں جو بھی یدی کوئی دوسری ہوگا تو بچے گا نہیں قاتل کی عمرب قانون کی چوخٹ پر گروی ہے آج نہیں تو کل اس کا انجام بے زمانے کے سامنے ہی ہوگا لیکن اس بند پڑھے سنیما ہال میں موت کی جو فلم دکھائی گئی اس نے ہر سننے والے کو دہشت سے بھر دیا ہے میں ایش مشروت انڈیا 247 کشی نگر اور اب آپ کو دکھاتے ہیں ہیوانیت کی ایک تصویر جو یوپی کی مراد آباد سے سامنے آئی ہے یہاں ایک لڑکی اپنوں کی ہیوانیت کا شکار ہو گئی ایک سنکی کی ہیوانیت پتنی سے ہوا جھگڑا سالی پر کیا چاکو سیوار اسپطال میں زندگی کی جنگ لڑا رہی سونا اس درد کو بیان نہیں کر سکتی جو اس پر گزری ہے سونا کو یہ درد دیا ہے اپنوں نے اس لڑکی کا چہرہ ہم آپ کو دکھا نہیں سکتے اگر آپ اس کا چہرہ دیکھتے تو آپ کو اندازہ ہوتا کی کیسے ایک ہیوان نے اس گناہ کو انجام دیا جس کے بارے میں سن کر ہی کوئی سیحر جائے گا ایک دو نہیں چاکو کے کئی وار کیے گئے سونا کے چہرے پر سوچئے کیا گزری ہوگی اس لڑکی پر جب ایک وحشی چاکو سے اس کے چہرے پر لگتار وار کیے جا رہے تھے کون ہے وہ ہیوان اور سونا سے کیا تھا اس کا رشتہ ہم آپ کو بتاتے ہیں مرادباد کے چاؤ بستی میں رہنے والی سونا کی بڑی بہن مونا کی شادی راج کمار سے ہوئی تھی شادی کے بعد پتی پتنی میں ویواد چل رہا تھا پتی سے ناراض مونا مائکے چلی گئی پتنی کے مائکے آنے سے ناراض راج کمار بھی چوری چوری سسرال پہنچا اور گھر کی چھت پر جا کر چھپ گیا گھر والوں کو راج کمار کے آنے کی خبر لگ گئی تھی رات کو جب سونا راج کمار کو بلانے چھت پر گئی تو وحشی نے سونا کے چہرے پر چاکو سے کئی وار کیے کل رات وہ جا کر کے چھت پر چھپ گیا جب یہ دیکھنے کے لیے اوپر گئی تو اس سے چاکو سے حملہ کرا گیا اس کے موہ پر بہت بری طریقے سے اور پھر جب یہ اپنے آپ کو بچانے کوشش کری تو یہ بچ گئی وہاں سے پھر وہ چھت سے نیچے کود گیا سن کی راج کمار پہلی بھی اپنی پتنی کے ساتھ مار پیٹ کرتا تھا آروپ ہے کہ راج کمار دہیج کے لیے اپنی پتنی کو پریشان کرتا تھا لیکن سوال یہ کہ آخر سونا نے اس کا کیا بگاڑا تھا واردات کو انجام دینے کے بعد راج کمار فرار ہے پولیس راج کمار کی تلاش کر رہی ہے وہی گھائل سونا اور پڑوسی یوہ کی حالت نازک ہے دیپچندر جوشی مرادباد انڈیا 247 اور وہیں مدھپدیش کے کھرگون میں ایک بیٹی کو پسند کے لڑکے سے شادی کرنے کے زد بھاری پڑی لڑکی کی ماں اور نانی اس کی شادی اپنی پسند کے لڑکے سے کروانا چاہتی تھی لڑکی اس کے لیے تیار نہیں تھی وہ اپنی پسند کے لڑکے سے شادی کرنے کے زد پر اڑی رہی جھگڑا بڑھا تو ماں اور نانی نے کچھ ایسا کیا جیسے جان کر آپ کی روح کام جائے گی ایک بیٹی کو زندہ جلانے کی سازش ایک بیٹی کو مارنے کی سازش من پسند لڑکے سے شادی کی زد پڑی بھاری اسپتال میں زندگی کی جنگ لڑ رہی اس بیٹی کا کسور صرف اتنا تھا کہ وہ اپنے پسند کے لڑکے سے شادی کرنا چاہتی تھی بیٹی کی خواہش نے اس کے گھروالوں کو ہی دشمن بنا دیا اپنے پسند کا جیون ساتھی چننے کی خواہش نے گھروالوں کو اس قدر ناراض کر دیا کہ آج ہی لڑکی اسپتال میں زندگی کی جنگ لڑ رہی ہے رشتوں پر بھاری جت کی یہ کہانی مدی پردیش کے خرگون کی ہے خرگون کے بمنا گاؤں میں سترہ سال کی نابالک لڑکی کو زندہ جلانے کا آروپ لگا ہے اسی کی ماں اور نانی پر لڑکی کی ماں اور نانی اس کی شادی اپنے پسند کے لڑکے سے کرانا چاہتے تھے لیکن لڑکی اپنی زد پر اڑی رہی نتیجہ یہ ہوا کہ ایک دن لڑکی اسی پیسدی چلی ہوئی حالت میں اپنے گھر میں بلی لڑکی کو گمبھیر حالت میں زل اسپطال میں بھرتی کر آیا گیا جہاں سے ڈاکٹروں نے اسے علاج کے لیے اندور رفر کر دیا جس نے بھی اس وارداد کے بارے میں سنا اس کا کلیجہ کاب گیا ہر شخص یہ سوال پوچھ رہا ہے کہ ایک ماں کیسے اپنی بیٹی کو زندہ جلا سکتی ہے وہ ماں کہتی ہے کہ میں نے یہ گناہ نہیں کیا پوچھ پولیس